مگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا برداشت نہ کرے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا سب سے بڑا شرک ہے سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کو اسی بات کی وسیعت فرمائی تھی عن عبی الدردائی رضی اللہ عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے محبوب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے قبر یا بزرگ کے سامنے سجدہ کرنا بل اتفاق سب کے نزدیک شرک اور بدترین گناہ ہے یہاں ہم بریلوی مکتب فکر کے بانی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فتوہ ذکر کرتے ہیں اولوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تتخذو قبری وثناء یعبد بعد ای لا تعزموہ تعزیم غیرکم لعوثانہم بالسجود لہ او نحوہی فإن ذالک کبیرت بل کفر بشرطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے مزار اقدس کو پرستش کا بت نہ بنانا اس سے یہ مراد ہے کہ اس کی تعزیم سجدے یا اس کے مثل سے نہ کرنا جیسے تمہارے اغیار اپنے بتوں کے لئے کرتے ہیں کہ سجدہ ضرور کا گناہ ہے بلکہ نیت عبادت ہو تو کفر ہے والعیازو باللہ لا یقبل الارض فإنہو أي كل واحد بدعت غیر مستحسنہ زیارت کے وقت نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے نہ چومے نہ اس سے چمٹے نہ تواف کرے نہ جھکے نہ زمین چومے کہ یہ سب بدعت قبیحہ ہیں اسی بات کو پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر میں اس طرح بیان فرماتے ہیں آپ اپنی تفسیر زیاء القرآن میں فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بیست کا مقصد اولین تھا ہی یہی کہ وہ انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کریں تو یہ کیونکل ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے روکنے کے لئے انبیاء تشریف لائے اس فعل کا ارتکاب خود کریں یا کسی کو اجازت دیں دوسری صورت یہ ہے کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی عزت و احترام کے لئے ہو عبادت کے لئے نہ ہو تو اس کو سجدہ تحیہ کہتے ہیں یہ پہلے انبیاء کرام کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا اب تازیمی سجدہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے لَا إِلَا إِلَّا 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 إِل فکر کے جید علماء کا فتوہ بھی ہے جن میں مفتی محمد منیب الرحمن ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی علامہ حافظ محمد عبدالسطار سعیدی مفتی محمد خان قادری علامہ محمد مقصود احمد قادری مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادری مولانا خادم حسین رزوی مولانا صاحب زادہ رضا مصطفی نقش بندی اور مولانا محمد اشرف آصف جلالی شامل ہیں ہمارے مذہب و مسلک کا بھی ہم سے تقاضہ ہے کہ ہم ایسے امور کے خلاف جہاد کریں جن کی ہمارا مسلک اجازت نہیں دیتا چنانچہ اگر کوئی جاہل کسی مزار شریف پر حاضری کے وقت سجدہ یا تواف کی شکل بنائے کسی مزار کے احاطہ یا کسی جگہ میں آگ جلا کر اس کے سامنے ہاتھ چوڑ کے کھڑا ہو کسی مزار شریف پر عورتیں بے پردہ حاضری کے لیے جائیں یا بے پردہ عورتوں کا مردوں سے اختلاط ہو کسی مزار شریف کے احاطہ یا قرب و جوار میں بھنگیوں چرسیوں نے ڈیرے جمع رکھے ہوں کسی مزار شریف پر کوئی نام نہات پیر یا کوئی آقبت نا اندیش وائز اسلامی تعلیمات اور سنی عقائد کے خلاف گفتگو کرتے ہوئے بدعقیدگی یا بدعملی پھیلانے کی کوشش کرتا ہو یا اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی غیر شریح حرکات پائے جائیں ہم سب کا مشترکہ فرض ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں اور انہیں آہنی ہاتھوں سے روکیں ان معروضات اور گزارشات کا مقصد یہ ہے کہ شریعت اور شریعت کی پابندی کرنے والے شرک کی ان علامات مظاہر مماثلتوں اور اظہار کو نہ صرف ناپسند کرتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ناجائز ظلم گمراہی اور بےعقلی سمجھتے ہیں لیکن قرآن الہامی کتابوں آہادیث اور امت کے معتبر علماء کے واضح موقف کے باوجود ہمارے اردگرد کہیں نہ کہیں کوئی ایسا مظاہرہ ضرور نظر آ جاتا ہے جو اپنی مماثلت میں شرکیہ آمال کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے ہم اس مغالطے کا بھی ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو علماء قرآن مجید کے الفاظ من دون اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ من دون اللہ سے مراد پتھ ہیں حالانکہ من دون اللہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی راہ میں حائل ہو اس کے بارے میں پیر آف گولڑا شریف اپنی کتاب ایانت و استعانت میں فرماتے ہیں جن حضرات کا نکتہ نظر یہ ہے کہ جن آیات میں اسنام کو خطاب کیا گیا ان آیات کو انبیاء یا اولیاء پر منتبک کرنا نہ صرف جہالت ہے بلکہ تحریف قرآنی ہے وہ ہماری تحقیق بھی ذہن نشین کر لیں کہ غیر اللہ من دون اللہ شریک اور انداد کے الفاظ قرآن میں جہاں بھی آئے ہیں ان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہو اور جو وصول اللہ میں رکاوٹ بنتی ہو اگر اسنام رکاوٹ بن رہے ہوں تو ان الفاظ سے مراد اسنام ہوں گے اور اگر انسان بن رہے ہوں تو انسان مراد ہوں گے اگر کوئی عالم یا شیخ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے تو وہ یسدون عن سبیل اللہ کے زمرے میں آئے گا پس ایسا شخص غیر اللہ من دون اللہ شریک اور انداد کے الفاظ کا مستاق ٹھہرے گا جس کے بارے میں رب زلجلال کا ارشاد ہے بے شک اللہ نہیں معاف کرتا یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اور معاف کر دیتا ہے شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہے اور جس نے شریک ٹھہرایا اس نے بہتان باندھا اللہ پر کچھ ایسے ہی مناظر پر مبنی ریپورٹ سما ٹی وی نے سترہ جون دو ہزار دس کو اپنے پروگرام میں پیش کی آپ بھی ملاحظہ فرمائے عالم اسلام میں اولیاء کرام اور بزرگان دین کے مزارات کی زیارت کا آغاز کب ہوا اس کی کوئی حتمی تاریخ تو موجود نہیں اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی زیارت و ملاقات کے لیے جانا انداللہ محبوب عمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ثابت ہے زیارت قبول کا مقصد عبرت حاصل کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے جبکہ مدفن کے لیے مقفرت کی دعا اور اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنا بھی مقصود ہے پاکوہن کے مزارات کا رخ کریں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر تو نظر آتا ہے لیکن کہ جمع غفیر فاتحہ خوانی کے مقاصد کو بھول کر اپنی مقفرت کی دعائیں کرتا دکھائی دیتا ہے لوگ مقامات مقدسہ پر اپنی پریشانیوں اور اپنے مسائل کا سرد باپ ڈھونتے ہوئے نظر آتے ہیں زیارت قبول کے لیے آئے لوگوں کا کہنا ہے کہ علیاء کرام کی قبول اللہ سے مانگنے کا وسیلہ ہیں قرآن مجید کی سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں اُبھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں اللہ نے کہا ہے مانگو لیکن اللہ نے وسیلہ بنایا یہ ہمارے لئے وسیلہ ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ان سے چاہیے یہ ہمارے لئے وسیلہ ہے یعنی آپ جاؤ گی کہیں بھی آپ کا سورس ہوگا تو میرے لئے وہ کام جلدی ہو جائے گا منصفت جو کام میرے لئے ایک ہفتہ یا پینڈنگ میں ہو جائے گا اگر میں آپ کا ریفرنس لے کے جاؤں گی اس لئے یہ ہماری ریفرنس ہے یہ اللہ کے علیاء ہیں جہاں پہ ہم ان کے تکو مانگتے ہیں تو ہماری دعایں قبول ہوتی ہیں میری شادی کو ساتھ ساتھ ہو گئے اور میرے گھر بچے نہیں ہیں اس لئے میں یہاں پر آتی اولاد کی خاطر